کیا تعلق سستی یا پوستی پن سے ہے یا آزمائش ہے دونوں سے ہے کبھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے آپ پوری محنت کر لو اللہ رزق کے دروازے نہیں کھولتا اور کبھی آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے رزق برس رہا ہوتا ہے آپ کے اوپر بڑے بڑے پوستی ہم نے دیکھے ہیں نوٹ گننے کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس تو اللہ کی طرف سے ہے یہ لیکن نورملی اللہ کا جو قائدہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو پھل ملتا ہے بشرتے کے محنت صحیح زاویے پہ کرے وہ عام طور پہ ہے صحیح ملتا ہے قرآن نے کہا من کانا یرید العاجلہ اجلا لہو فیہا ما نشاؤ لمن نرید جو اس دنیا کی زندگی کے لیے کوشش کرے گا تو جتنی ہم چاہیں گے اور جس کو چاہیں گے اس کو دے دیں گے تو پتا چلا کہ کوشش پہ بھی دنیا ملتی ہے لیکن کتنی ملتی ہے جتنی اللہ چاہتا ہے اور جس کو اللہ چاہتا ہے تو سب کو ملے گا بھی نہیں اور اتنا بھی نہیں جتنا آپ چاہتے ہیں این ممکن ہے آپ کی چاہت سے زیادہ مل جائے اور این ممکن ہے آپ کی چاہت کے برابر مل جائے این ممکن ہے آپ کی چاہت سے کم مل جائے رس کا تعلق بہت زیادہ تقدیر سے ہے بہت زیادہ تو ہمیں حکم ہے محنت کرنا ہے تو فائدہ یہ ہوگا محنت کا کہ محنت کرنے کے بعد اگر رس نہیں ملا تو سبر کا ثواب ملے گا پوستی پن میں زندگی گزارے تو پھر اگر رس نہیں ملا تو اس پر ثواب بھی نہیں ملے گا الٹا گناہ بھی ہوگا سست بننے کا کام کرنے کا دل نہیں چاہتا ہر وقت سستی پوستی پن رہتا ہے گھر میں غربت بھی ہے دماغ بھی نہیں چلتا دیکھو کام کرنے کا دل بعض دفعہ میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ میڈیکلی کوئی بوڈی میں پرابلم ہوتی ہے نیند پوری نہیں ہو رہی کوئی ٹینشنیں ہیں تو جب آدمی خوش نہیں ہوتا نا دل گلستا تھا تو ہر شہ سے ٹپکتی تھی بہار دل بیانبہ ہو گیا عالم بیانبہ ہو گیا جب دل خوش نہیں ہوتا تو آدمی ہر چیز میں ٹینشن دیتا بھی ہے اور ٹینشن لیتا بھی ہے تو سب سے پہلے تو صحت کا خیال کریں ٹائم پر سویا کریں نیند پوری ہونی چاہیے فٹ فارٹ آدمی یہ نشے وچے کی ساری چیزیں چھوڑ دیں دوسرا پھر بعض دفعہ دل اس لیے بھی نہیں لگتا آدمی کام ایسا کر رہا ہوتا ہے جو اس کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے مشکل کام میں کبھی بھی انسان کا دل نہیں لگتا کام ہمیشہ آسان سے شروع کیا کریں دیکھو طلبہ کا پڑھائی کا دل کرتا ہے کیا نہیں کرتا کیوں کتاب کھول کے بیٹھتے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہوتی اس لیے کہ وہ کتاب ان کی منٹل لیول سے اوپر کی چیز ہوتی آسان سے ہمیشہ چیز شروع کیا کرو میں اس کو ایک یعنی مثال سے سمجھاتا ہوں جوگنگ کا دل اگر نہیں کرتا نا اب آپ نے پہلے دن یہ تکڑ تکڑ دوڑنا شروع کر دیا تو اور دل ختم ہو جائے گا آپ کا اتنی اٹینشن ہوگی آدمی کہا ہے کیا مسئیبت میں مفتی صاحب نے لگا دیا چھوڑو یار گھر بیٹھو انجوائے کرو لائی اور بھائی آپ نے ایسا کام کیا جو آپ کے لیے بہت مشکل تھا تو وہ کام کرتے جو آسان تھا نا تو آپ کو دوڑنے کی ضرورت کیا تھی آپ چل لے تیار جا کے چلنا بھی مشکل لگ رہا ہے تو تھوڑا چل لو آپ پارک جاؤ تھوڑا کیا کر لو ایک چکر لگا لو بس واک ایک چکر تو آسان ہوتا ہے نا ایک چکر واکنگ کا لگا دیا آپ نے ڈیلی کرنی ہے ایک چکر واکنگ تھوڑے سے اسٹیمنہ بڑھ جائے گا آئندہ کیا کر لیا دو چکر پھر تین چکر پھر جب سات آٹھ چکر واکنگ کے ہو گئے تو پھر اب آپ نے کہا بھلکہ الکہ دوڑنا ہے تو پورا پارک کا چکر میں جاؤگنگ مشکل ہے تو یار آدھا چکر دوڑ لو یار تو آسان سے جب آپ مشکل کی طرف جاتے ہیں تو دل بھی لگتا ہے مزہ بھی آتا ہے پھر جب آدھا چکر پھر تھوڑے دن بعد ایک چکر پھر ایسا چکر کہ کتے آگے اور آپ پیچھے پھر ایسا مزہ آئے گا پڑھائی کا بھی ایسا ہے بھائی جتنا پڑھا جو سمجھ میں آ رہے ہیں نا آسان کتاب لو آپ نے انگلیس سیکھ نہیں ہے آپ مشکل کتاب سے شروع نہ کرو آپ بلکل اے فور ایپل بی فور بیلون سے شروع کرو بی سے بغیرت اور سی سے کی سے کمینا معذرت کے ساتھ آج کل تو یہ چل رہا یوٹیوب پہ تو بہت آسان سے شروع کرو آپ تو آہستہ آہستہ آپ کو آنا شروع ہو جائے گا پھر جب آنا شروع ہوتا ہے کوئی جتنا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے ہمارے ہاں اسکولوں میں پڑھاتے ہی نہیں ہیں اگلی کلاسوں میں میٹرک تک طلبہ پہنچ جاتے ہیں پھر وہ کتابیں دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں یار یہ کون پڑھے گا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ان کے تو وہ بلکل ہی مایوس ہو جاتے ہیں تو بھئی آپ میٹرک تک پہنچ گئے لیکن کتاب پہلی جماعت کی پڑھنا شروع کر دو آپ تو آہستہ آہستہ دو چار سال میں آپ کو وہ میٹرک کی کتابیں سمجھنا شروع آ جائیں گے تو ہمیشہ آسان سے آسان سے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے پھر دل لگتا ہے کام میں اگر مشکل صحیح شروع کیا پھر نہیں لگے گا دل دوسرا کام تھوڑا کرو کرو پابندی کے ساتھ کام تھوڑا کرو کرو پابندی کے ساتھ تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے کام زیادہ کر لیا ایک دن جوش میں آ کے آدمی مایوس ہو جاتا ہے اس سے تھوڑا کرو اور تھوڑا شوق باقی رکھ کے چھوڑو اس کو تھوڑا شوق باقی رکھ کے چھوڑو گے نا تو اگلے دن دوبارہ شوق رہے گا اتنا کر لیا اتنا تھک گئے کہ اب دوبارہ دل ہی نہیں چاہ رہا تو اس سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے تبلیغ میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس کوئی شخص آیا کہ میں چار مہینے لگانا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا پہلے سہروزہ لگا اس نے کہا نہیں انہوں نے کہا پہلے سہروزہ لگالے بھائی تو کہا نہیں حضرت میں ڈیریک جاؤں گا انہوں نے کہا نہیں آپ کو ڈیریک نہیں جاؤ گا آپ تین دن لگاؤ تین دن میں ٹینشن ہو جاتی ہے جو پہلی دفعہ جا رہا ہو تو اچانک تھوڑی چار مہینے پہلے تین دن لگاؤ پھر تھوڑا ٹینشن ہوگی ٹینشن کے عادی بنوگے پھر تھوڑا مقدار بڑھاؤ پھر چار مہینے پہ آؤ سمجھتے ہو ایک دن کا تعلق سستی یا پوستی پن سے ہے یا آزمائش ہے دونوں سے ہے کبھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے آپ پوری محنت کر لو اللہ رزق کے دروازے نہیں کھولتا اور کبھی آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے رزق برس رہا ہوتا ہے آپ کے اوپر بڑے بڑے پوستی ہم نے دیکھے ہیں نوٹ گننے کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس تو اللہ کی طرف سے ہے یہ لیکن نورملی اللہ کا جو قائدہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو پھل ملتا ہے بشرتے کے محنت صحیح زاویہ پہ کرے وہ عام طور پہ ہے صحیح ملتا ہے قرآن نے کہا من کانا یرید العاجلا اجلا لہو فیہا ما نشاؤ لمن نرید جو اس دنیا کی زندگی کے لئے کوشش کرے گا تو جتنی ہم چاہیں گے اور جس کو چاہیں گے اس کو دے دیں گے تو پتا چلا کہ کوشش پہ بھی دنیا ملتی ہے لیکن کتنی ملتی ہے جتنی اللہ چاہتا ہے اور جس کو اللہ چاہتا ہے تو سب کو ملے گا بھی نہیں اور اتنا بھی نہیں جتنا آپ چاہتے ہیں این ممکن ہے آپ کی چاہت سے زیادہ مل جائے اور این ممکن ہے آپ کی چاہت کے برابر مل جائے این ممکن ہے آپ کی چاہت سے کم مل جائے رس کا تعلق بہت زیادہ تقدیر سے ہے بہت زیادہ تو ہمیں حکم ہے محنت کرنا ہے تو فائدہ یہ ہوگا محنت کا کہ محنت کرنے کے بعد اگر رس نہیں ملا تو صبر کا ثواب ملے گا پوستی پن میں زندگی گزارے تو پھر اگر رس نہیں ملا تو اس پر ثواب بھی نہیں ملے گا الٹا گناہ بھی ہوگا سست بننے کا کام کرنے کا دل نہیں چاہتا ہر وقت سستی پوستی پن رہتا ہے گھر میں غربت بھی ہے دماغ بھی نہیں چلتا دیکھو کام کرنے کا دل بعض دفعہ میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ میڈیکلی کوئی باڈی میں پرابلم ہوتی ہے نیند پوری نہیں ہو رہی کوئی ٹینشنیں ہیں جب آدمی خوش نہیں ہوتا نا دل گلستا تھا تو ہر شئے سے ٹپکتی تھی بہار دل بیانبہ ہو گیا عالم بیانبہ ہو گیا جب دل خوش نہیں ہوتا تو آدمی ہر چیز میں ٹینشن دیتا بھی ہے اور ٹینشن لیتا بھی ہے تو سب سے پہلے تو صحت کا خیال کریں ٹائم پر سویا کریں نیند پوری ہونی چاہیے فٹ فارٹ آدمی یہ نشے وچے کی ساری چیزیں چھوڑ دیں دوسرا پھر بعض دفعہ دل اس لیے بھی نہیں لگتا آدمی کام ایسا کر رہا ہوتا ہے جو اس کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے مشکل کام میں کبھی بھی انسان کا دل نہیں لگتا کام ہمیشہ آسان سے شروع کیا کریں دیکھو طلبہ کا پڑھائی کا دل کرتا ہے کیا نہیں کرتا کیوں کتاب کھول کے بیٹھتے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہوتی اس لیے کہ وہ کتاب ان کی منٹل لیول سے اوپر کی چیز ہوتی آسان سے ہمیشہ چیز شروع کیا کرو میں اس کو ایک یعنی مثال سے سمجھاتا ہوں جوگنگ کا دل اگر نہیں کرتا نا اب آپ نے پہلے دن یہ تکڑ تکڑ دوڑنا شروع کر دیا تو اور دل ختم ہو جائے گا آپ کا اتنی ٹینشن ہوگی آدمی کہا ہے کیا مسئیبت میں مفتی صاحب نے لگا دیا چھوڑو یار گھر بیٹھو انچائی کرو لائف بھائی آپ نے ایسا کام کیا جو آپ کے لیے بہت مشکل تھا تو وہ کام کرتے جو آسان تھا نا تو آپ کو دوڑنے کی ضرورت کیا تھی آپ چل لیتے یار جا کے چلنا بھی مشکل لگ رہا ہے تو تھوڑا چل لو آپ پارک جاؤ تھوڑا کیا کر لو ایک چکر لگا لو بس واک ایک چکر تو آسان ہوتا ہے نا ایک چکر واکنگ کا لگا دیا آپ نے ڈیلی کرنی ہے ایک چکر واکنگ تھوڑے سے اس ٹیمنا بڑھ جائے گا آئندہ کیا کر لیا دو چکر پھر تین چکر پھر جب سات آٹھ چکر واکنگ کے ہو گئے تو پھر آپ نے کیا بھلکہ دوڑنا ہے تو پورا پارک کا چکر میں جوگنگ مشکل ہے تو یار آدھا چکر دوڑ لو تو آسان سے جب آپ مشکل کی طرف جاتے ہیں تو دل بھی لگتا ہے مزہ بھی آتا ہے پھر جب آدھا چکر پھر تھوڑے دن بعد ایک چکر پھر ایسا چکر کہ کتے آگے اور آپ پیچھے پھر ایسا مزہ آئے گا پڑھائی کا بھی ایسا ہے جتنا پڑھا جو سمجھ میں آ رہا ہے نا آسان کتاب لو آپ نے انگلیش سیکھنی ہے آپ مشکل کتاب سے شروع نہ کرو آپ بلکل اے فور ایپل بی فور بیلون سے شروع کرو آپ بی سے بغیرت اور سی سے کیسے کمینا معذرت کے ساتھ آج کل تو یہ چلیا یوٹیوب پہ تو بہت آسان سے شروع کرو آپ تو آہستہ آہستہ آپ کو آنا شروع ہو جائے گا پھر جب آنا شروع ہوتا ہے نا کوئی جیسے تو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے ہمارے ہاں اسکولوں میں پڑھاتے ہی نہیں ہیں اگلی کلاسوں میں میٹرک تک طلبہ پہنچ جاتے ہیں پھر وہ کتابیں دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں یار یہ کون پڑھے گا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ان کے تو وہ بالکل ہی مایوس ہو جاتے ہیں تو بھئی آپ میٹرک تک پہنچ گئے ہو لیکن کتاب پہلی جماعت کی پڑھنا شروع کر دو آپ تو آہستہ آہستہ دو چار سال میں آپ کو وہ میٹرک کی کتابیں سمجھنا شروع آ جائیں گے تو ہمیشہ آسان سے آسان سے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے پھر دل لگتا ہے کام میں اگر مشکل صحیح شروع کی ہے پھر نہیں لگے گا دل دوسرا کام کام تھوڑا کرو کرو پابندی کے ساتھ کام تھوڑا کرو کرو پابندی کے ساتھ اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے کام زیادہ کر لیا ایک دن جوش میں آ کے آدمی مایوس ہو جاتا ہے اس سے تھوڑا کرو اور تھوڑا شوق باقی رکھ کے چھوڑو اس کو تھوڑا شوق باقی رکھ کے چھوڑو گے نا تو اگلے دن دوبارہ شوق رہے گا اتنا کر لیا اتنا تھک گئے کہ اب دوبارہ دل ہی نہیں چاہ رہا تو اس سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے تبلیغ میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس کوئی شخص آیا کہ میں چار مہینے لگانا چاہتا ہوں تو انہ نے کہا پہلے سہروزہ لگا ہے اس نے کہا نہیں انہ نے کہا پہلے سہروزہ لگا لے بھائی تو کہا نہیں حضرت میں ڈیرک جاؤں گا انہوں نے کہا نہیں آپ کو ڈیرک نہیں جاؤں آپ آپ تین دن لگاؤں تین دن میں ٹینشن ہو جاتی ہے جو پہلی دفعہ جا رہا ہو تو اچانک تھوڑی چار مہینے پہلے تین دن لگاؤں پھر تھوڑا ٹینشن ہوگی ٹینشن کے عادی بنوگے پھر تھوڑا مقدار بڑھاؤ پھر چار مہینے پہ آؤں سمجھتے ہو